بہت عجیب چیز ہے کہ آج کل ہم کو جو مسائب اور صدائید آتے ہیں اس میں شاید ہم لوگ خوشائی کرتے ہیں صدائید اور رسائید شاید وہ دنیا کے ہو اماری ہو اس کی ترتیب ہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی سے مانگے کوئی تدبیر شروع میں کرے نہ ڈاکٹر کو کہے نہ ڈاکٹر کے اببہ کو کہے سب سے پہلے یم کر اور دعا میں یہ اس کا طریقہ کہ تین مرتبہ تو کمس کم دروشی پڑھے کب سم کہ دو مرتبہ بھی کافی ہو جائے ایک مرتبہ لیکن تین مرتبہ پڑھے تو بڑا اچھا ہوگا اور استغفار سے دعا شروع کریں دیکھو انشاءاللہ کیسا بتائے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے سب سے پہلے دعا کرنا یہ عام طور سے دعا میں بھی سب سے پہلے کیا کہے اور معافی جو ہے ان الفاظ کے ساتھ بہت اچھی رہے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک کے بارک مثلا سید الاستغفار جو دعاوں کے کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ اسلام کی دعا ہے اس میں سید الاستغفار اور اس کے ساتھ جو استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بچھایا حضور صدی اللہ علیہ وسلم کو اور سکھایا جیسے قرآن پاک سکھاتے ہیں اللہ منی ظلم تنفی ظلم انتصیرا ولا یافر ظلم اللہ لانتففل لی مغفیتا من اندک و الحمد و انکتنک اس کی بات اپنی ذوانو ہی کہے گئے اللہ میں بہت دیں گا مہو نالائکو اس سے وہ گناہ ہو گیا ہے وہ گناہ ہو گیا ہے اللہ میرے گناہ ہو گیا ہے کہ آخر میں مغفیت پڑھے یہ کوئی بیماری کوئی مسئیبت دوسرا رمبر صدقے کی نیت کرے آپ دیکھیں پھر دعا کیسے قبول ہوتی ہے صدقہ چاہے پانچ ہی پہن ہو منت نہیں مانے منت نہیں مانے حدیث پاک میں خود آتا ہے کہ منت سے افضل کیا ہے صدقہ یعنی یہ نہیں کہ یا اللہ یہ میری بیماری یا تغلیف دور ہو جائے تو میں اتنا پیسہ اتنا پہن صدقہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھتا ہے کہ اللہ تو اچھا کرے گا تو دوں گا نہیں کہ یہ اللہ نے آپ نہیں دیا ہے صدقی کی نیت کرے اور اگر آپ کو چھوٹا صدقہ ہے پانچ پون دس پون کس کو دینے جائیں گے فورا تو بزرگوں نے اس کا طریقہ دکھا ہے کہ ایک الگ جگہ پر مثلا ایک اربولف میں اس کو بن کر یہ رکھیں اور کہہ یہ صدقی کی رقم ہے چاہے ہم مر بھی جا گئے تو بات کی لوگ جو ہوئے اس کو پڑھیں گے تو صدقہ دا کر دیں گے یہ دعا سے فارغ ہوئے دعا کے ساتھ ہی صدقہ پانچ پون دس پون جیسا جیسی حصیت ہو یہ فورا نہیں بھیج سکتے ہیں چونکہ صدقہ کا معنی یہ ہے غریبوں کو دینا ہے یتیوں بیواؤں کو محتاجوں کو اور یہاں ایسے کم ملتے ہیں تو اس طریقے سے کیا کریں گے پھر آپ جب آپ کو کئی بھیجنا ہو تو یہ ایک ساتھ بھیج سکتے ہیں یہ دعا کا طریقہ ہوا اس کے بعد یہ صدقی کی نیت پھر اللہ جلی شان پھر آپ دنیا کی تدبیر میں لگ جائے تو انشاءاللہ اللہ جلی شان وہی تدبیر کرائے گا کہ جس میں ہماری کامیابی جس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو دعا کرانا ہے وہی اللہ ہماری رہنمائی کریں گے لیکن پہلے سب سے پہلے یہ ہماری بھول ہوتی ہے کہ جب بیماریاں آتی ہے شدائی داتے تو پہلے تدبیر میں شروع کرتے کیونکہ دیکھا کہ آگے معاملہ بہت سب دعا کے لئے ہاتھ تھا بہت ہی غلط بات ہے یہ مندع خدا جو ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے دعا ہوں گے اب سب سے پہلے دعا مانگنی کے لئے میرے عزیز دوست اور وزرگوں میں یہ کہتا ہوں اپنی زندگی بھی اقادت دالے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز سب کس سے مانگیں حتی کہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکارد علم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقشاد اقرامی کہ اگر جوتی کا تسمہ اقشاد اقرامی کا مفہوم کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹی جائے کس سے مانگو اللہ سے مانگو جو صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان وہارک میں جو بھی اس زمانے میں بچ جاتا تھا تو آپ فوراں پڑتے تھے تو یہ زندگی پر کینے اگر آپ شروع کر دو گے ایک ٹوپی گھن گئی آپ کی چسمہ گھن گیا گھڑی گھن گئی مل نہیں رہی ہے کوئی نوٹ رکھا تو یوں میں ہر چیز میں یاد ڈالو کہ اللہ دے دے کیا کہنا ہے اللہ دے دے سرکار بدرش پڑھنا تو بہت ہی آسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات پہ اتنا بھی کافی بھی جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یہ چیز مجھے دے دے آپ اتنا فرما دیجئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا کرنے سے کتنی سہولتیں آپ کی زندگی ہو جائے گی اور سب سے بڑا عظیم فائدہ بہت بڑا فائدہ عجیب فائدہ جو علیاء اکرام کی صفت ہے اس سے تعلق معلہ نصیب ہوگا کیا ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق کہ کوئی چیز ٹوٹی کوئی چیز بیوڑی اللہ سے مانگا جب اللہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو ہر وقت اللہ تعالی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور جب ہر وقت اللہ تعالی سے باتیں کرتا رہتا ہے تو خدا کے ولی اڑھی ہے جس کو یہ نصیب ہو ہر وقت اللہ تعالی سے بات کرتا ہے اس کو کیا گئے تعلق معلہ تو ترقیب کیا ہوئی اسوئے یہ کہ سب سے پہلے دعا اور دعا کا طریقہ بتا دیا حریصہ پاک مجیسی ہم کو اللہ کے رسول نے بتائے سفار دروشیب اور اس کی بات سکی کی نیت کرے سکی میں بخیلی نہ کرے جو آدمی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا یہ کامیاب ہے چاہے دو ہونی صدقہ کرے آپ انراج ہو نہیں چاہے پانچ ہونی صدقہ صدقہ کرنے والے بہت کرتے ہیں بہت جیب صدقہ کرتے ہیں تو یہ ہے اس طریقے سے انشاءاللہ کیا ہو جائے گا کام بن جائے گا یہ ترتیب یاد رکھو اس میں جو وہ بات خاص یاد دکھنا جب کوئی چیز پر سے آئے سب سے پہلے اللہ رضوح اللہ بات میں ترتیب سب دوائیں بھی کرنا ہے سب ترقیب بھی کرنا ہے تدویر بھی کرنا ہے لیکن وہ بات میں شروع کرے پہلے یہاں مانگ لے اب جذر جائے گا ادھر اللہ جل شانہو یا اللہ جل شانہو ادھر ہی لے جائیں گے جذر کامیابی ہے اور کبھی جل مخدر میں جلی کامیابی نہیں ہیں تو جسے دولتی ملے گی سکون ملے گا کیا ملے گا سکون ملے گا اللہ ترہ توفیق اتا فرمائے الحمد للائر بالعالمين اللہم صلی علیہ سینا ونبی ناولانا محمد وعالی آلی سینا ونبی ناولانا محمد وعالی سیلیم اللہم اینکا عفون کریم تخب والعف وعفو عنا اللہم یا بصدیف القلوم صدیف قلوم نا طاعت یا رحم الرحمن ہمارے انہوں کو معاف فرما ہمارے انہوں کو معاف فرما تیرہ تعالیٰ بتا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد تا فرما مولا اے کریم دنیا اور آخرت ہماری تمام حاجد کو پوری فرما جو لوگ بھی مار گئے مولا اے کریم ان کو جلد جلد شوائے کامل آزا فرما خفصاً اس مجلس میں بیٹھے ہوئے یا جو لوگ گروں میں ایک ہو دسرے ملکوں سے یا اللہ جن لوگوں کی خبر آئی ہے جنوں دعا کے لئے کہا ہے کسی بھی جگہ پر ہوئے اللہ ان کو شبا آتا فرما مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بچوں کو بھی کمزوروں کو مولا اے کریم ہم سب کو شبا آتا فرما ماذا آپ کی فضل کے اندر شبا آتا فرما لیے ہماری دعاوں قبول کو آئیے یا رحمہ الرائم آخری سب سے بڑی دولت مولا اے کریم خاتمہ میرے خیر فرما خاتمہ میرے خیر فرما خاتمہ میرے خیر فرما سلام اللہ تعالیٰ آخیر آمی سلام